غور سے سن لیں اس ملک میں اسلام کے نعرے بہت لگا جاتے ہیں اسلام کے نعرے لگانا دوسروں کو کابر بنانا کمزوروں کو قتل کرنا فتح واضی کرنا اس کا نام اسلام نہیں ہے اسلام امن کا دین اعتدال کا دین محبت کا دین رواداری کا دین برداشت کا دین انسانی حقوق کا دین محبت کا دین دردہ ہڑ کا دین ہے اسلام آئیے اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے تاجدار کائنات کی سیرت سے سیکھئے چند ریفرنسز بڑے غور سے سنیے جب پہلی ویوتری آقا علیہ السلام پر سعی بخاری میں ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرتِ مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا یہ ہے میرا مصطفیٰ دین کے لاب سیرتِ مصطفیٰ کا اور وہ کیا ہے حضرتِ خدیتِ القبرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی وی پر ایک ڈیکلیریشن دیا اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے خصائص بیان کی ہے حضور کی سنت کے اس میں نمائع ایک ٹیبیوٹس حضور کے اخلاق کو بیان کر کے فرمایا آقا آپ کرابرداروں کے ساتھ عیسان کا سلوک کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا اسلام enca آپ غریبوں یتیموں بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے آپ محروم اور بے سارا لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے آپ بڑی صحاوت کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے آپ دکھی اور پریشان حال انسانیت کی مدد کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ کی خدید القبرہ کی جو آقا اسلام کی صیرت کا نقشہ بیان کیا لوگوں اگر ہم اپنے طرز عمل کو اسلامی اور اپنے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صیرت مصطفیٰ کی طرح اپنے معاشرے کو ڈالنا ہوگا ان اقدار کو پیدا کرنا ہوگا دوسرا موقع سنیئے نبوت کے چھتے سال چھے سو پندرہ عیسوی میں آقا اسلام نے سیابہ کو ابشا بیجا حضرت جعفر بن عبی طالب وفت کی قائد بن کے گئے وہاں کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ڈائلوگ ہوا اس نے پوچھا صحابہ اکرام سے اور جعفر بن عبی طالب سے بتاؤ محمد مصطفیٰ جس کا تم رسول مانتے ہو رسول اللہ اس کی تعلیم کیا ہے نین فیچرز کیا ہے اسلام کی تعلیم کے جو رسول پاک نے دیئے اب سنیئے حضرت جعفر بن عبی طالب کہتے ہیں ہم ایک غیر محذب قوم تھے ہم مردار کھاتے تھے دعیائی اور غیر اخلاقی کے جران کا ارتکا کرتے تھے قابدداروں اور ہمسائوں اور کمزوروں کے حقوق کھا جاتے تھے ہماروں معاصرے کا طاقتور غریب پر ظلم کرتا تھا ہم اتنے غیر محذب تھے اللہ نے رسول بھیجا محمد و رسول اللہ آئے انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہم بدل گئے اور جو اسلام انہوں نے ہمیں سکھایا اس میں یہ پہلا حکم تھا کہ سچ بولو جت امانتوں کو ادا کرو کوئی خیانت نہ کرو قرابداروں کے جائز حق ادا کرو انہوں نے فرمایا پروسیوں کے حق ادا کرو فرمایا خوریزی کو بند کرو جرائم کا خاتمہ کرو اخلاقی بے حیائی کا خاتمہ کرو فرمایا غلط بیانی اور جھوٹ مت بولو یتیموں بے سہارہ لوگوں کے مالی حقوق کی تابت کرو اور فرمایا عورتوں کی حفظ کے عزت کے محامد بن جاؤ عورتوں کو معاشرے میں بلند عزت والا مقام اتا کرو ہمیں یہ تعلیم دی محمد مصطفیٰ ہم بربریت سے نکل آئے اور ہمیں انسانی اقدار کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے مالا مال کر دیا جس معاشرے میں یہ humanistic values ہو اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کارا دیا جاتا ہے پھر آکا علیہ السلام نے 621 عیسوی میں جب ایک وفد تیار کیا مدینہ بھیجنے کے لیے جو یسرب سے آئے تھے بیعت اقبہ اولا ان سے بیعت لی یہ پہلا نمائندہ گروہ تھا جماعت جن کو مدینہ میں انقلاب کے لیے حضور نے تیار کیا ان سے بیعت لی ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مصطفیٰ منا کے مقام پر اقبہ کے مقام پر بیعت لے رہے تھے اور بیعت تھی توحید اور نفی شرک کی اور دوسرا وعدہ لیا چوری نہ کرنا وعدہ لیا میرے آقا میں بدکاری نہ کرنا نو مالود بچیوں کو دخن نہ کرنا بچوں کو قطر نہ کرنا کسی پر جوتا بوتان نہ لگانا کسی پر خیبت اور چکرخوری نہ کرنا ہمیشہ سچائی اور انحسان کا ساتھ دینا آقا رسان کا اسلام اخلاق ہے موریلٹی انسانیت ہے شرازت ہے جنٹلنس نیکی ہے پائٹی سچائی ہے انسان ہے جسٹس مرسی اور کانجنس ہے رحم اور پی اور امن ہے یہ خوبیہ سائیدار کائنات نے ان کا نام اسلام رکھا اور ان پر آقا نے اپنے معاشرے کو استبار کیا میں آپ کو حضور کی عزت کا جنگ لے کی شکتا ہوں کیا یہ قدریں ہمارے معاشرے میں ہیں ہم کس موں سے اپنے معاشرے کو اسلامی کہتے ہیں نہ ہم جمہوری رہے نہ اسلامی رہے نہ انسانی رہے کس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا اس بدبخت نظام نے اس ملک میں بلائی کا راستہ نہیں کھولا اور آخری بات خطب حجت الوزہ میں سوالات صحابہ سے میرے آقا نے خطاب کیا اسلام ایک آرڈر دیا انٹرنیشنل آرڈر اس میں فرمایا تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اس کا نام اسلام ہے بیسک فنڈمنٹل ہیومن رائٹس اور فرمایا حضور نے لوگو تمہاری جان مال اور عزت و عبرو کی حرمت شہر مکہ کی حرمت کے برابر ہے یہ اسلام ہے یہاں قطر و غرد گردی کا معاشرہ دیشت گردی کا معاشرہ انتہا پسندی کا معاشرہ سویسائیڈ باندی کا معاشرہ اس کو ہم اسلام کا نام دے دے یہ قفر سے بھی بطر اخلاق ہیں ہمارے حضور نے فرمایا جان مال عزت و عبرو مسلم اور غیر مسلم سب کا کعبات اللہ کے شہر کی طرح پاک ہے پھر فرمایا ایکویلٹی آف مینکائنڈ سرخ و سفید سب انسان برابر ہیں پھر فرمایا خواتین کے حقوق مردوں کے برابر ہیں نو سیکسول ڈسکرمنیشن نو سیکس ڈسکرمنیشن پھر فرمایا خواتین کے حقوق حفاظ کرنا تین بار کہا خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا خواتین کو عزت دینا اور ایک اور مقام فروایا جو خواتین کو عزت نہیں دیتا وہ کمینہ ہے معاشرے کا یہ اسلام کا آرڈر تھا پھر فرمایا کمزوروں محروموں محنتکشوں کو معاشرے میں عزت کا مقام دینا والدین بھائیوں کرابداروں کے حقوق ادا کرنا ظلم اور نائنصافی کا خاتمہ کرنا مالی استحصال کا خاتمہ کرنا امانت کا معاشرہ قائم کرنا ہر قسم کی شیانت اور کرپشن کو ختم کرنا یہ خطب حجت الویدہ کے مین پوائنٹ سے ان پر تاجدار کائنات نے اسلامی معاشرے کو قائم کیا تھا اور آخری بات اس زمن میں پھر میں اپنا پلان دے رہا ہوں اینڈ کر دے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے حضور نے مدینہ میں اسلامیک سٹیٹ بنائی کونسٹیچوشن لکھا اس میں غیر مسلم اقلیتیں جو یہود تھے اس وقت ان تمام ایر مسلم اقلیتوں کو یہود کو فرمایا اِنَّا جَهُودَ بَنِ اُمَّةٌ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ کہ یہ نون مسلم سیڈیزنز ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج سے ایک امت ایک معاشرہ ایک سوسائٹی ایک قوم اور ایک نیشن کا صبر ہوں گے حضور نے مسلمانوں اور نون مسلم مائنوریڈیز کو ایک نیشن بنا دیا اور فرمایا یہود اور نون مسلم اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے ریجیس فریڈم اتا کی اور اکہ علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کا شہر یہ پیس اور سیکیوریڈی کا کنٹری ہوگا کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا یہ آمن اور افاظت کا ملک ہوگا اگر ہمارا ملک آمن اور افاظت کا نہیں اس میں عزت اور جان و مال محفوظ نہیں سب کو بڑابری کے حقوق نہیں طاقتور کمزور کو چھین نہیں سکتا اور ہر ایک کو آزادی سے اپنے جائے دینے کا حق ہے تو پھر ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہے اور اگر یہ حقوق مجسر نہیں تو پھر ہم نہ جموری ہیں نہ اسلامی ہیں